اعوذ باللہ من شیطان الرجل بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی تدری ویسکرلی امری وحلی ازیر طلبہ اور میرے ریسپیکٹر ٹیسر جناب حافظ فتیف امراد صاحب اور ادارہ حاجہ کے حید مستر جناب حشرف صاحب اور باقی دیگر تمام وہ اساترہ کرام ہے تو حافظ صاحب کو توسر سے میں سب سکر بزار ہوں کنہوں نے یہاں پہ مجھے آکے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا اور آپ سے آج کچھ باتیں کو کنے ڈیسکرس کرنی ہے ایک خاص بیغام ہے ایک خاص میسل ہے جو آپ تک پہنچانا ہے اس سے پہلے میں اپنا تاریخ کر رہا ہوں میرا نام سوہیل مرتضہ ہے اور بیٹا سوچل میڈیا پر لوگ مجھے مو جٹ کے نام سے جانتے ہیں میں سہم بیٹی پوٹا باس میں از ایک انڈیوٹر انسٹرکٹر دسوں کو فریننگ دے رہا ہوں پڑھا رہا ہوں اس کے ساتھ ہم نے ایک نیا انیشیٹیو دیا ہے پوٹا باس میں کوپ انٹیٹوٹ اف پرسپیشن سٹڈیز کے نام سے ایک نیا ادارہ ہم نے وہاں پہ اپن کیا ہے انڈیوٹر سے شارڈ کورسز کے لیے تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں کہ وہاں پہ ہم کیا چیزیں سکھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے بحث ہیں آپ کی کیریس کانسلنگ کے لیے تو میں تین سے چار چیزیں ہمیں انشاءاللہ دکھت کریں گے بیس پچیس منٹ کے آپ پہ ٹائم دوں گا لیکن آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ نے وہ فوکس ہوگی چیزوں پہ فوکس ہوگی سننا ہے مرشاللہ صاحب کی ٹیچر بہت اچھے ہیں بہت قابل ہیں بہت ہی قابل ہیں میرے یہ کلاسلوں میں میں نے ان سے بہت سکھا ہے حافظ تطیق آپ سے اور یہاں پہ آئے پہ مجھے بھی پتا جلا کہ یہاں پہ یہ پڑھا رہے ہیں تو مرشن سے ملاقات ہی ہیں آپ کے باتے ٹیچر سے اور مرشاللہ صاحب سے سارے ٹیچر بہت اچھی ہیں تو بیٹا زندگی میں ایک بات یاد رکھنا کہ ابھی آپ کی تربیت ہو رہی ہے کچھ آپ نے تربیت ہم نے گھر سے لی ہوتی ہے اور کچھ یہاں پہ علمی درسگاہوں میں آپ کی تربیت کی جاتی ہے اگر آپ بعد اب نہیں ہیں آپ بہت زہین ہیں آپ کو بہت چیزیں آتی ہیں آپ کو میک بڑھاتا ہے آپ کو بڑھا اچھا پڑھ لیتے ہیں آپ کو اچھا پڑھ لیتے ہیں لیکن اگر آپ کی اندر ادب نہیں ہے تو آپ کو میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں ملٹیپلائی ہو جائیں میں نے خود ایسی اگرمپل دیکھی ہیں میرے کلاس پلوز جنہوں نے بورڈ میں ٹاپر کیا جنہوں نے ساری زندگی پڑھا گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا بڑے زہین پتی ہیں گورنمنٹ نے ان کو پلاٹ سے دیئے لیکن اتنے زہین ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے پیچر میں اپنی جواب پلیٹ پر یا مستقل کیا اور وہ زندگی میں کام جاب نہ ہو پائے صرف ایک ریزنٹی جو مجھے لیکھتی ہوئی تھی کہ سارا کچھ تھا لیکن صرف ایک تیز نہیں تھی کہ عدب نہیں تھا عدب کم تھا صرف یہ تھا کہ مجھے بہت آتا ہے میں بہت زہین پتین ہوں پیچر کو تو پتہ نہیں ہے مطلب عدب کا لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ تے فاہ میں کہ ٹیچر بیٹھا ہے آپ کو کوئی استاد ہے تو اللہ فاغہ نے کچھ نہ کچھ اس کے اندر کچھ ضرور چیز دیکھی ہوگی جس کے وجہ سے ایک ایک ایس 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 میں بیٹھا ہوا آپ کا استاد ہے ہر انسان میں خامی ہوتی ہیں کوئی بھی انسان قوم میں کامل نہیں ہے بھیئے کہ مسلم ہمارا بلیف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دنیاں جن کو جن کے اندر کوئی عاب نہیں تھا اور ایسی انبیاء کرام بھی آتے ہیں کہ کوئی بھی انسان سب وہ کامل ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی انسان آئے سب کے کچھ نہ کچھ ہمارے اندر کامل ہوتی ہے وہ بھی انسان کامل نہیں ہے بل سیاں کتائیں ہارے جگہ پر اٹھتے ہیں انسان ہی ہوتے ہیں لیکن سب کے باوزی صرف یہ دین میں رکھیں کہ اگر آپ کا کوئی استاد ہے تو اللہ پاکہ نے کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی رکھنا ہے وہ آپ کا ٹیچر ہے اس لیے اگر آپ نے زندگی میں کام جب ہونا ہے بات کو ذرہ لمبا نہیں کرو گا صرف ایک چیز میری پلیں باندھ لیں اگر اس سے آپ عمل کریں گے زندگی میں کبھی بھی آپ نے کام نہیں ہوگی ہمیشہ اپنے ٹیچرز کا عدب رہیں اس کے بعد اگر آپ سے اندر کوئی کمی ہے آپ پڑھنے ٹیپ آ رہے ہیں آپ ٹیم نہیں دیتے پڑھا ہی کوئی چیزیں کوئی چیزیں وہ سارا پوزٹیو میں چلا جائے گا اگر صرف بات دیں میرا پہلے یہ میسج ہے اور دوسرا آپ سے میں یہاں پہ میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں آج دو سپی دمانہ ٹائم دو ہزار سو بھی صرف ہے جی بیٹا آج کا ٹائم اس کا بیجیٹل ریولیشن کے نام سے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں دیجیٹل ریولیشن ہے کہ پوری دنیا میں ایک ریولیشن آ چکا ہے دیجیٹل دیجیٹائز ہو رہی ہے کرنسی ڈیجیٹائز ہو رہی ہے آپ کا ریکارڈ ڈیجیٹائز ہو رہا ہے ہر جگہ پہ کمپیوٹر آ چکا ہے اور آپ کے سامنے موائل پون ہر دھر میں موجود ہے اور اسی دیجیٹل ریولیشن کے چلتے اسی کے ساتھ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس تبدیلی کو اکسپٹ کیا اور اس میں شامل ہو گئے وہ آگے نکل گئے اور جنہوں نے اس کو اکسپٹ نہیں کیا تو وہ آج پیچھے رہ سکے ہیں اور یہ صرف چار سے پانچ سے چھ سالوں کے اندر ہوا ہے بہت کو لمبا ٹائم نہیں ہے دنیا میں پانچ بڑے ریولیشن آئیتے جس کو ہم ایک نامک سینس میں بولتے ہیں ایک انڈسٹر ریولیشن ایک سیونٹین ایٹیز میں ایک سو سال کے بعد ایٹی سیونٹیز میں وہ ایک سو سال کے بعد نائنٹین سیونٹیز میں جو ریولیشن میں میں لست کسیru ریولیشن میں نہیں 我是 Sale ایک تیس زیادور سےامک ہے جس ہم ایتی کے ایٹی ریولیشن بلے ہی اور اگر ایز زیانی بودی文ی ھینجز دیجیٹل ریولیشن بودی اس میں کیا ہے کہ جی جو ریولیشن ہے وہ ہم سب کیلئے آپ کے لئے عام لوگوں کیلئے جس میں صرف ایک سکل تھی کہ دو سے تین سالوں سے میند کرنے کے بعد آپ اپنا سورس آف انکم بیس جنریٹ کر سکتے ہیں جو کہ آئی کی سیونٹین گریڈ کو آفیسر جنریٹ کر رہا ہے یہ باز یاد رکھیں اگر آپ کے پاس موبائل موجود ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سکیس موجود ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس میں کچھ کرنی پا رہا میرے پاس دھرولے سپور نہیں کرتے میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو ساری چیزیں غلط ہیں اگر آپ کے پاس موبائل موجود ہے اور آپ کو سکل سیکھ لیتے ہیں تو آپ زندگی میں آگے آج کی ریولیشن میں شامیر ہو سکتے ہیں اس کو تھوڑا حصہ میں آگے لے کے چلوں ہم ایک ریپورٹ ہے ایک ریپورٹ ہے ایک اکنامی فورم کی ریپورٹ ہے کہ دنیا میں آج جنگ جنریٹشن اس طرح تینشن کا شکار ہو چکی ہے کیا ہوتا ہے جنگ جنریٹشن آلپا جنریٹشن جنریٹ جو کہ ہاں آپ لوگ ہیں ہم مطلب جنریٹشن کی ایج 15 سے لے کے 25 تک ہے ٹھیک ہے جنریٹشن کی ایج پندرہ سے لے کے 20 یا 20 سال کے درمیان ہے وہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تینشن کا نفتیاتی مخائل کا شکار ہے اس کی ریڈن بہت ساری ہیں لیکن سب سے بڑی میجر ایک ریڈن ہے وہ ہے موبائل کا زیادہ افرمار سکرین ٹائم اور اون ان ایوریج پاکستان میں ایک ریپورٹ بتا دی ہے کہ ہر پاکستانی روزانہ سات سے آٹھ گھنٹے سکرین دیکھتا ہے موبائل سکرین دیکھتا ہر پاکستانی روزانہ چھ ساتھ یا آٹھ گھنٹے موبائل کے استعمال کرتا ہے وہ وہ کیا کرتا ہے وہ فیس بوک یوز کرتا ہے وہ ورٹس ایپ ٹک ٹک ٹوپ یہ سنیپ چیٹ یہ جتنی بھی پورشن میڈیا اپس ہے وہ استعمال کرتا ہے وہ اپنا ٹائم بیسٹ کرتا ہے اگر ہم سات گھنٹوں کو بھی لے ہیں چھ گھنٹوں کو بھی لے ہیں تو ہم اگر اس کو ملٹیپلائے کریں تھرٹی ڈیز پہ تو توٹل ہم اگر ڈیز میں ہیں تو سات سے آٹھ دن صرف اور صرف آپ لوگوں نے موبائل دیکھتے ہوئے ضائع کرتے ہیں اگر انہی سات سے آٹھ گھنٹوں کو ہم پوزٹیبلی پوڈکٹیو بھی استعمال کریں تو ہم کو اچھی سکین سیکھ کرتے ہیں اچھی سکین سیکھنے کے بعد اس کو ہم اپنے فیچر میٹ کو یوز کر کے اپنے source of income بنا سکتے ہیں اور لوگ بنا رہے ہیں اور آج میرا یہاں پہ آنے کا مفتد بھی یہ ہی ہے کہ آپ لوگ ماشاللہ سے پاکستان کا فیچر ہے اور آج آنے والی ٹائم پہ یا آج کے ٹائم پہ اگر آپ نے اپنے آپ کو کامیہ بنانا ہے تو یہ مرد شاہد ہے سوٹ کل آپ کے پاس ایک سوٹ کل کا ہونک بہت ہوئی ہے لیکن کوئی بھی سکیل ہو یہ سکیل کا زمانہ ہے سکیل کا ٹائم ہم نے میٹری کرنا ہے ایسے بھی کرنا ہے ایسے بھی ہم نے پڑھنا ہے this is a conventional education ہم نے اس کو کرنا ہے پڑھنا ہے میں کبھی نہیں کہا رہا کہ آپ کو چھوڑ دیں یہ آپ کی تربیت ہے یہ آپ کو کرنا ہے لیکن دوسری طرف آپ نے آپ کو خود کو ریزرگ کرنا ہے آپ نے آپ کو ڈیوارڈ کرنا ہے اس کے لئے ایک سکل سیکھنے کے لئے اگر آپ سکل سیکھتے ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کے بڑے بھی بتاتے ہیں ہمیشہ ہونر بانتے انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا یہاں آپ نے سنے یہ ہوگا آپ کے پاس ہونر تو کبھی بھوکا نہیں مرتے اور جتنی زیادہ سکیل سیکھنے ہیں کہ آج ضرورت ہے آج سے پچھلے پورے زمانے میں کبھی نہیں تھی کبھی بھی نہیں تھی جتنی آج ضرورت بانتے ہیں ہم نے اپنی زندگی سے ہم یونیورسٹی سے پڑھیں ہم کولوجیز میں پڑھیں ہم نے اب ڈوب بھی کریں انسان ساری زندگی سیکھتا ہے اور اسی سیکھنے کے بنیاد میں میں آج دعوے سے کہتا ہوں اگر یہ بات آپ پلے باندھ لیں آپ کبھی دو سال کے بعد دس سال کے بعد پانی سال کے بعد بات جاد رکھیں اگر جو بچہ اسکیل سیکھ لے گا اور جو اسکیل نہیں سیکھے گا اس کے درمیان زمین اثمان کا فرق ہوگا اس کے لیونگ سینڈرڈ میں اس کے طورس آف انکم میں اس کے لائف ٹائل میں تو آنے والی تبدیلی کو اکسٹیپٹ کریں اس کو قبول کریں اور اس تبدیلی کے ساتھ خود خود آپ اس میں شامل ہو جائیں